بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جنا ہماری پائیتن کی سیریز چل رہی ہے بیسک سپیو پر ہم کام کر رہے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے ایک مین فنکشن جو پائیتن 3 میں کیسے لکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد فنکشن جو وہ ویریفائی کرے گا کہ ڈیٹا جو آپ پاس کر رہے ہیں ایز پیرامیٹر وہ ڈکشنری ہے جہاں لسٹ آئیٹم ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے پھر ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں جی فنکشن لکھیں گے جی آم گیٹ می اور یہاں پہ میں پاس کر دیتا ہوں پیرامیٹر ویلیو اور یہاں پہ آپ کولن لگائیں گے انٹر کریں گے تو یہ بالکل سیٹ جگہ پہ جائے گا ایف یہاں پہ میں چیک لگا دیتا ہوں ایف ٹائپ ویلیو ایکول ٹو ڈکٹ یہ پائیتن کے اندر ہے وہ خود ہی ڈڈکٹ کرتا ہے اس کو بتاتا ہے یہ ڈکشنری ہے یا ویلیو لسٹ آئیٹمز ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ڈکشنری ہے وہ ویلیو جو اپنے پاس کی ہے جیسن فارمیٹ کے اندر ہے تو وہ کیا کرے وہ ایک ویریبل ہے جی ریزلٹ ٹھیک ہے اس کو سائن کر دے کون سی چیزیں سم کرے جی ان ویلیوز کا جو بھی آئی ہیں در پاس ہوئی ہیں ویلیو ڈاٹ اس میں سے اگر آپ نے ویلیوز لینی ہے ویلیوز لینی ہے ویلیوز لینی ہے ڈکشنری کیونکہ ڈکشنری کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسن فارمیٹ کے اندر دو مطلب ہوتی ہیں کیز ہوتی ہیں اور ویلیوز ہوتی ہیں اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہاں پہ میں بناتا ہوں یہاں پہ میں بناتا ہوں جی تو لیٹس پوز مائی ڈکٹ اس کو میں کر لیتا ہوں مائی ڈکشنری اور اس کو ہم دے دیتے ہیں جی ویلیوز یہ فرض کریں جی ایپل ہے ٹھیک ہے کونٹٹی ہے جی فورٹی اس کے بعد ہے جی اور انچ ہے اس کی کونٹٹی ہے جی ہنڈرڈ اس کے بعد کچھ بھی کرنے چیزیں مینگو ہے دیٹ اس وان ففٹی تو یہ جو آپ کو سامپل نظر آ رہا ہے یہ ڈکشنری ہے ٹھیک ہے تو ویلیوز یا لسٹ آئٹم کیا ہوتی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں لسٹ آئٹم وہ کیا ہو سکتی ہیں جناب وہ سیمپل آپ ہو سکتی ہیں جی مائی لسٹ آئٹم میں نے اس کو کر دیا اور اسی طرح آپ یہاں پہ سیمپل ویلیوز یا نہ وہ پاس کر دیں گے ادھر مثلاً کیسے یہ ایسے فورٹی فور ففٹی فائیو یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگئی ہیں لسٹ آئٹم ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے فرق دونوں میں جناب ڈکشنری میں اور لسٹ آئٹم میں اب ہم ان کو یوز کرتے ہیں اور ادھر ہم پاس کرتے ہیں فنکشن کو بھی یوز کریں گے تو اگر تو وہ ویلیوز یہ ہیں وہ ڈکشنری پاس ہوئی ہیں تو وہ کیا کریں ان میں سے صرف ویلیوز کو اٹھائیں یعنی فورٹی فائیو اور ہنڈر اور وان ففٹی اس کو تو یہاں پہ آپ کر دیں گے جی ویلیوز اور اس کو وہ کر دے گا ویلیوز کو کر دے گا جی ملٹیپلائے بائے لیندھ کا فنکشن ہوتا ہے ایک اس کا کتنی ہے وہ لیندھ کا فنکشن کے کتنے اس کے اندر ویلیوز ہیں نمبر ویلیوز کتنی ہے تو ثری ویلیوز ہیں تو وہ خود اس کو کاؤنٹ کر کے دے دے گا اور ویلیوز کے اندر ہے اس کے بعد جناب ہمارے پاس پھر آجاتے ہیں ہم ایلس کی طرف ایلس اور ایلس جو ریزلٹ ہے وہ بلکل سمپل آجائے گا سم ویلیو ٹھیک ہے کیونکہ ویلیوز ہیں تو ویلیوز کا ساتھ فنکشن لگانے کی ضرورت نہیں لیندھ کا فنکشن ضرور لگے گا تو یہ جناب آجائے گا سم کرنا ہے تو سم کے لیے یہ سمپل اس کا فنکشن ہے ایکوال ٹو دس اور اندھی انڈ ہم کیا کر لیں گے ریٹرن کر لیں گے جی ریزلٹ ٹھیک ہوگا یہ ہمارا فنکشن ہے اس کو ہم یوز کریں گے دیکھیں یہاں بھی میں اس کو ریوز کرتا ہوں تو میں کیسے کرتا ہوں میں پہلے پرنٹ کر لیتا ہوں پرنٹ دیکشنری ویلیوز ان کا مینج ہے آپ کو نکالیں بلکل اسی طرح یہاں بھی میں کر دیتا ہوں جی پرنٹ فنکشن کا نیم کیا جی گیٹ مین اور ویلیوز آپ نے پاس کرنی ہے ادھر اور ویلیو پاس کرنے کے لیے بلکل ایسے ہی پیرامیٹر اور مائی ڈکٹ میں ڈکشنری پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو آپ ذرا سیو کریں سیو کرنے کے بعد اس کو ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا اس نے مین نکال کے دے دیا ہے ڈکشنری کا اسی طرح ویلیوز کا بھی کر سکتے ہیں ویلیوز کا کرنا ہوں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پرنٹ مین آف ویلیوز تو اسی طرح پرنٹ گیٹ می فنکشن کا نیم اور یہاں پہ ویلیوز پاس کر دیں مائی لسٹ آئٹم ٹھیک ہو گیا اس کو کریں سیو سی ایلیس کر دیتا ہوں داکہ آپ کو صحیح سمجھے چیزوں کی یہ دیکھیں ڈکشنری ویلیوز آف مین یہ آگیا ویلیوز یہ آگیا فنکشن آگیا تو اس طرح آپ اس کے اندر یہ دیکھیں کوئی بھی میتھمیٹکس کا فنکشن ہے وہ کر سکتے ہیں